کانگریس نے پورو پی اے مٹل بیہاری واجپی ای کو اب تک کا سب سے کمزور پردھان منطری قرار دے دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے ہی کانگریس کی ویب سائٹ پر واجپی ای کو انڈی اے کا ایک بہتر پی ایم بتایا گیا تھا لیکن آج وہی واجپی ای کانگریس کو اب تک کے سب سے کمزور پی ایم لگ رہے ہیں پہلے کانگریس کی ویب سائٹ پر واجپی ای کی تاریخ کی آرد میں موڈی پر نشان ہے اب کانگریس پروکتہ سنجی جھا کا یہ ٹوئیٹ بھارت کے سب سے کمزور پردھان منطری توٹل بیہاری واجپی ای تھے واجپی دنگے کے بعد موڈی کو ہٹانا چاہتے تھے لیکن بی جی پی کے دباؤ کے آگے وہ ایسا نہیں کر سکے تھے جنرل مشارف بھارت کی دھرتی پر رات گزار کر چلے گئے لیکن پی ایم او اور این ڈی اے سوتے رہے ٹی وی سکرین پر نظر آ رہی ان دو تصویروں کو ذرا گوہ سے دیکھیں کیا یہ دونوں تصویریں کانگریس کوئی کٹ گھرے میں کھڑا نہیں کرتے کل تک کانگریس اپنی ویب سائٹ پر نا صرف این ڈی اے کے پورو پردھان منطری اٹل بیہاری واجپی کی تاریخ میں لیک چھاپا بلکہ ان کی تصویر بھی چھاپی گئی تھی یہ بات اور تھی کہ واجپی کی تاریخ کی آرد میں نشانہ بی جی پی کے موجودہ پی ایم پت تاریخ میں چھپے سلیک اور تالیس گھنٹے بھی نہیں بیتے تھے اور وہی واجپی کانگریس کو اب تک کے سب سے کمزور پی ایم نظر آنے لگے ہیں پردھان منطری اس میں ہمارے دیش کے واجپی جی تھے اور یدی وہ چاہتے ان کی سرکار چاہتی تو گجرات میں جو دنگی اتنے ہفتوں کے لیے فیلیں اتنے معصوم لوگوں کی جو موت ہوئی وہ بند ہو جاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ لریدر موڈی جی کو استفاہ دی دینا ہوتا تو پردھان منطری اس میں وہ اس میں کرنے میں سفل ہوتے ہیں لگتا ہے کہ دیش کے سب سے بڑے چنائیوی سمر میں تمام پارٹیاں کوئی بھی سیاسی داؤں چلنے سے نہیں چھوک رہی کانگریس بھی کوئی چیسا ہی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب کانگریس پی ایم جملے کو سامنے رکھ کر دو ہزار چودہ کی جنگ جیتنے کی جگت میں جھٹی ہوئی ہے لیسل اس کی وجہ بھی ہے پچھلے کچھ دنوں سے بی جے پی لگاتار منموہن سنگھ کو کمزور پی ایم کے طور پر گھیرنے میں جھٹی ہے حوالہ کبھی منموہن کے پورو میڈیا صلاحکار کے کتاب کا تو کبھی ان کی چپی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کانگریس نے بی جے پی کے سب سے بڑے نیتا پر سیدھا حملہ بولا ہے حالانکہ بی جے پی سنجے جھا کو ہی کانگریس کا سب سے کمزور پروکتہ قرار دے رہی ہے ایک چیز بلکل اس کا پروف ہوتا ہے کہ سنجے جھا کانگریس کے سب سے ویک سپوکسپن ہے اگر ان کو آٹل بیہاری باشپری جیسے ایک بلاوٹ جو مطلب لوگ کے دل میں بس گئے ہیں اگر ان کے بارے میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو میں ان کے اوپر صرف تراز کھا سکتا ہوں اور کچھ نہیں یہ کرسی کی لڑائی ہے اور دونوں ہی پارٹیاں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے ہر تیر آزما رہی ہیں پھر چاہے اس کے لیے ورطمان پی ایم یا بھوت پورو پی ایم پر ہی نشانہ کہ انہا ساتھ نہ پڑے